بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک اور دور دستے ویلاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی ویلاغ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا املی والا محلہ املی والا اور آپ کو اس کے محلے کے بارے میں کچھ معلومات بھی فرام کرتے ہیں اور آپ کو محلے کا وزٹ بھی کرواتے ہیں تو اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں یہ اندرونے بازار ہے مین بازار ہے اور مین بازار سے ہی جی رستہ ہے یہ آگے محلے کی طرف جا رہا ہے تو میں آپ کو ویو کرواتا ہوں گلیاں بہت چھوٹی ہیں تقریباً چھے فوٹ سے آٹھ فوٹ کی گلیاں ہیں بلکل سٹارٹ سے اور مین بازار سے محلہ کنیکٹ ہوتا ہے اور آگے چلتے ہیں اور آپ کو ویو کرواتے ہیں یہ اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ میرے بیک پی جو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ مسجد اس محلے کی مسجد ہے مسجد املی والی اور میں آپ کو اس کا ویو کرواتا ہوں یہاں پر دیکھیں اور آگے چلتے ہیں اور آپ کو مزید جو ہے وہ محلہ وزٹ کرواتے ہیں یہ میں ایک چوک میں آ گیا ہوں اور یہاں پر جو ہے آپ کو کچھ گھر دکھاتا ہوں اس محلے کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو تقریباً چار سو سالہ پرانی تاریخ جو ہے وہ محلہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں ابھی بہت سارے گھر جو ہے وہ نئے بن چکے ہیں یہاں پر کچھ آپ کو نایاب گھر بھی ملیں گے جو کہ تاریخی گھر ہیں اور آج بھی جو ہے وہ اپنی آبوت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں صرف وہی گھر زیادہ بہتر طریقے سے موجود ہوں گے جو گھر جن میں کچھ فیملیاں آباد ہیں یا کچھ گھر ایکٹیو ہیں ابھی یہ گھر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بند ہے اور یہ خستہ علی کا شکار ہے ناظرین یہ جو بلڈنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بلڈنگ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بگویا پرائمری سکول جو بہت تاریخی سکول ہے انی سو پچیس کے راؤنڈ آبوت جو ہے وہ سکول قائم کیا گیا تھا اور اس کا جو ابتدا ہوا تھا وہ اسی بلڈنگ سے ہوا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ بگویا سکول پرائمری سکول کو یہاں پر قائم کیا گیا اور یہاں ہی سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بلڈنگ جو ہے وہ دوسری جگہ منتقل کر دی گئے کچھ محققین کے بارے میں یہ محلہ چار سو سال پرانا ہے اور اس کی جو ابتدا ہے یا اس محلے کو یہاں پر قائم آباد کیا ہے تو وہ ہے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے سولہ سو اٹھائیس سے سولہ سو اٹھاون جو اس کا دور حکومت ہے اسی دور میں اس محلے کو یہاں پر آباد کیا ہے ابھی آپ کو اس محلے میں تقریباً بہت زیادہ نئے گھر ملیں گے تو مجھے آپ کے ساتھ اس محلے میں موجود کچھ پرانے گھر بھی شیئر کرتا ہوں جو مجھے نظر آ رہے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک بلڈنگ مجھے پرانی نظر آئی ہے مجھے پرانی نظر آئی ہے ویسے تو یہ علاقہ جو ہے وہ پندرہ سو چالیس اور پنٹالیس کے درمیان جو ہے وہ شیئر شاہ سوری نے آباد کیا لیکن یہاں پر جو ہے شاہ جہاں نے سولہ سو اٹھائیس سے لے کے سولہ سو اٹھاون تک اپنے دور حکومت میں اس علاقے میں بہت سارے محلے آباد کیا اور ان میں یہ محلہ بھی شامل ہے اس محلے کی نامی گرامی شخصیت جو ہیں وہ الحاج حکیم برکات آمد بغوی رحمت اللہ علیہ ہیں اور یہ میں محلے کا آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں یہاں پر محلہ جو ہے وہ آگے بند ہو رہا ہے ہم بالکل لاست تک آ چکے ہیں یہ بھی مجھے ایک پرانا سٹرکچر ملا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ جس پانٹ پہ میں وجود ہوں یہاں سے دلگروں والا بزار ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ویو کرواتا ہوں یہ دلگروں والا بزار ہے اور اس سے عملی والے محلے کو رستہ جاتا ہے اور اب ہم اسی رستے سے آگے جاتے ہیں اس سائٹ پر بھی آپ کو ایک گلی ملے گی اور کچھ مکانات یہاں پر بھی موجود ہیں میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں کچھ گھر یہاں پر بھی ہیں اور آگے تو آگے چلتے ہیں اور آپ کو مزید وزٹ کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ عملی والا محلہ ہے اور عملی والے محلے کو ہم جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں یہ اسی گلی سے دلگروں والے بزار سے ہم یہ ہے وہ چوک تک آ چکے ہیں اور یہ چوک ہے یہ محلہ تقریباً چالی سے پچاس گروں پر مشتمل ہے اور یہ گلی جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ گلی جو ہے آگے جا کے دوسرے محلوں کے ساتھ کنیک کرتی ہے اور ساتھ اس محلے میں موجود میں مسجد بھی ہے اور میں نے مسجد آپ کو وزٹ کروائی ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں اور انکہ آباب کے ساتھ کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ